اور پھل حال بھائی لے کے میں گوش گیا ہوں جہاں پر سگر کی بیماری کی دوا پیک کی جاری ہے جباں بلکل جڑتے ختم سگر بلکل لے والا پہ نیو کہہ نا سگر بھائی ختم کونی ہو سگر لے والا پہ کونی آن دی ہم تو دنیا میں پھر لیے لیکن ہمارے پاس پھل حال اسے وید کھڑے ہیں اسے آئیور ویدک سود کرنے والے ویگیانی کھڑے ہیں پی اچ ڈی کی ڈگری جن نے کریکھی ہے ڈکٹریٹ کی ڈگری کریکھی ہے اور بھائی پوری بیشوں میں آج کے دن چھائے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس کھڑے ہیں ریشی کمار پی اچ ڈی اور یہ جو سی سیاں دیکھ رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا ٹینک کریے بٹھی دیکھ رہے ہیں یہ صرف سگر کا سمان ہے بھائی تو سب تا پہلی نمسکار پرنام جی نمسکار رام رام جی آج میں پورا چھو مارے ہوں لوگ کتنے پھونٹ آنا لگ رہے ہیں پدہ پھلا میں لے سگر ہے ہم نے دوائی دے دی آپ کا وہاں سے چلنا دوائی لے کر کے اور راستے میں چار پانچ دست لگنے تو بیجیس ڈول ہو گیا ہاں ویڈیو دیکھ کے اچھا میں لوگ آ تو جائیں گے کہ دوائی لانی ہے اور پہلے بتا رہے ہیں جی دست ہوتے ہیں ہماری دوائی چار پانچ دست ہر روز رہیں گا چالیس دن تک چالیس دن تک ریگولر رہتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آدمی ویسے دست دو تین دن لگا لے گا نا تو اس پتہ لگ جاتا ہے بھئی کس ٹائم تک دست ہو جائیں گے اور بوڈی میں کیا کیا انکریج ہو رہا ہے کیا کیا اچھی آ رہی ہیں یا پھر جو گندیادت تھی وہ ختم ہو رہے ہیں وہ سب دو تین دن میں پتہ لگ جاتی ہیں دس دن میں پروپر دوائی رزلٹ دکھانا سٹارٹ کر دیتی ہے اگر آپ کے جنرل کے مادم سے بتا رہا ہوں اس دیش میں دنیا بھر کے وید و ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں جن کی دوائی آپ کو دو دو یا تین دن میں حصر کر رہی ہے تو کئی نے کئی ان دوائیوں میں ملاؤٹ ہے اگر آئیرویدک ہے تو دس دن سے پہلے مطلب ہی نہیں ہے دوائی حصر نہیں ہوگی یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ میں میں کہا ہے کہ بڑھا ہوگیا بھی اس معاملہ آئیروید ویدوں کے پاس جا 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 کے جا 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 کے کافی سالوں سے لگیا وہاں اسے اب یہ آنم میں اور آپ کے پاس ڈھنڈے ہیں بھائی بلکل بڑی میں جنگل میں بیٹھے ہیں اور جنگل میں منگل کر رکھے ہیں اتنی بڑی فیکٹری لگا رکھی ہے صرف سگر اور پتھری گاڑا تو اسے کام کر رکھے ہیں اب دوسری ویڈیو بتاؤں گا آپ نے گرل میرل ہو جائے گی بات یہ ہے لیکن سگر کی بات کریں گے آجم تو سگر کی جو دوائی آپ یہ پیک کر رہے ہو جی تو یہ مطلب دس دن میں آرام کر رہی ہے دس دن میں آرام ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آج ڈھوڑی ویستار سے بتا دیں جو لوگ ایک گولی یا دو گولی مطلب انگریجی دوائی لے رہے ہیں پہلے تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ پانسو ایم جی گولی کوئی لے رہا ہے تو اس کو کبج رہے گی اچھا ایلو پہ تھے کہ انگریجی دوائی اگر پانسو ایم جی گولی لے رہا ہے تو اس کو کبج رہے گی اگر وہ ہماری دوائی نہ بھی لے تو اس سے ہماری ایک سلاح اور بینتی ہے کہ پانسو کی جگہ آپ ہزار ایم جی لے لیں تاکہ آپ کو کبج کی دکت نہ رہے اور کبج کی دکت نہیں رہے گی تو آپ کو سو پوائنٹ سگر کے ویسے ہی کم ہو جائیں گے کیونکہ کبج رہتی ہے تو سو پوائنٹ اپنے آپ بڑھ جاتے ہیں جی تو یہ جو دوائی ہے آپ کی یہ پینے کی ہے تو کھانے کی ٹیبلیٹ بھی دیتے ہیں کیا نہیں ٹیبلیٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ایک ٹیبلیٹ دیتے ہیں جو کہ آپ دیکھا سکتے ہیں وہ پیپل سیسم اور بیل پتر کے پتے پیس کر کے ہم پاوڈر بناتے ہیں کیونکہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ لیں وہ لیتے نہیں ہے اس کے ہم ایک کیپسول بناتے ہیں ٹیبلیٹ اس کی بھی نہیں بناتے کیونکہ ٹیبلیٹ کی مسین ہم ضرور لے کے آئے ہیں لیکن اس میں بھی لگ بگ 10 یا 15% کیمیکل میں لانا پڑتا ہے تب جا کر وہ جمتی ہے ٹیبلیٹ جمتی ہے کیونکہ ٹیبلیٹ کا آپ دیکھا ہوگا کہ وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے کیپسول میں کیا ہوتا پاوڈر بھرا جاتا ہے تو کیپسول سیدھا پاوڈر بڑھ دیتے ہیں کیپسول میں پاوڈر باقی چورن ہے ہمارے پاس میٹھی تلسی کا آرک میٹھی تلسی کا پاوڈر اس طرح کے چھے آئیٹم ہم سگر کی دیوائی میں دیتے ہیں اچھا تو پھر آ جاتی ہے بات پیسے پہ چالیس دن میں لگ بگ سگر لیول پہ آ جاتی ہوگی اگر چالیس دن میں مان لوگ کوئی مریض دو گولیاں لے رہا ہے تو ہم ہر دس دن میں پچیس پرسنٹ حصہ گولی کا ٹکڑا توڑ کر کے بند کرواتے ہیں آپ دس دن ہوگے دس دن کے بعد میں آپ نے گولی کا پچیس پرسنٹ حصہ صبح کا بند کر دیا پھر اگلے دس دن میں شام کا کر دیا پھر صبح کر دیا پھر شام کا اس طریقے سے اگر آدھی گولی صبح کی اور آدھی شام کو بچ گی تو مریض کو بھی یہ وشواس ہوگا کہ ہاں دوائی سے ٹھیک ہو رہا ہے اور ہم بھی پانچ مہینے کی اس لیے نہیں دیتے کہ ایک بار مریض کو ایسیپٹ ہوگی یا نہیں وہ دوائی اس لیے پہلے چالیس دن کی دیتے ہیں چالیس دن میں مریض اپنے آپ ٹھیک ہو رہا تھا اپنے آپ بھاگا آئے گا کیونکہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے ایک گولی بند ہوگی تو ہم اس کو بلکل ٹھیک کر دیں گے اگر اس کی کوئی گولی بند نہیں ہوتی تو اس کا ایر وید میں کوئی لازمی ہے لوگ بید نوک ہیں یوں چھوٹکیاں ٹھیک کر دیں گے یوں کہ دو آپ سب جھوٹھی باتیں ہیں سب جھوٹھی باتیں ہیں کوئی تین دن میں کر رہا ہے کوئی ساتھ دن میں کر رہا ہے لیکن تین دن میں وہاں انہوں نے کیا دیا اس کے بعد میں گھر جائے گا جب کیا آل ہو وہ بھی بتا دیں تو یہ بات سچی لگی میں سچ کیوں لگی کہ بھئی پانچ دن میں سات دن میں دس دن میں اور وہ سگر کے مریض دکے خاتے پھر رہے ہیں کسی کے پاس دس دن کی لے لی کسی کے پاس مہینے کی لے لی کسی کے پاس تین مینہوں کے لیے تین لیے تیسوگر پھر بھی لیول پہ نہیں آ رہی ہے یہ سچ کہہ رہے بھئی سو پرسنٹ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ دوائیوں کے پریز نہیں رکھ رہے لگاتار دوائی نہیں لے رہے دوائیوں پر ویشواث نہیں کر رہے ہمارے کہہ انصار نہیں چل رہے وہ تیس پرسنٹ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے ستر پرسنٹ ٹھیک وہ ہو رہے ہیں جو یہاں سے کہہ مان رہے ہیں ان کے کہہ انصار چل رہے ہیں اور دوائی نیمی ٹیم پہ لے رہے ہیں تو وہ ستر پرسنٹ لوگ ٹھیک ہوں گے ہی ہوں گے بلکل بلکل ستر پرسنٹ بلکل ہوتے ہیں اور دیکھو تھوڑا سا یہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کی نمبر نہیں دے پاتے اس میں کیونکہ بغیر سادی کے بھی بتائیں میں ان لوگوں سے بات کراؤں گا آپ کی میں نے پوری لیشٹ لے رکھی ہے میں ان کے گھر جا جا کے پوچھوں گا یہ وہ یہاں پر نہیں ملے میرے کبھی ایسے سے میں آتا ہوں میں مریض نہیں بھی ملے لیکن شگر کے مریض یا جو جو مریض یہاں سے بیمارے کے ٹھیک ہوئے ہیں اور دوسری بات وید گن بھی سن لیں وید گن بہت سے جڑے ہوئے ہیں یہ دی آپ کے پاس سٹیک دوائی نہیں ہے شگر کی تو آپ رشی ہربل آئیورویدہ کے فون نمبر چل رہے ہیں سرمائے مت جج کے مت ہمیں مریض شکر کرنے ہیں ہاں بلکل 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 ہمارا دے کی ہے مقصد یہ کی ہے کہ یہ نہیں ہو کہ بھئی نہیں اس وید سے ہم کہہ لیں گے اور بھی تو ہم دوسری آئیورویدہ سے لے رہے ہیں بڑے بڑے پیکیج لے رہے ہیں بڑی بڑی ڈبے مانگوا رہے ہیں دوائیوں کے تو کیوں نہ ان سے ان کا بات ایک ہے یہ ساپ کرنے والے بندے سچ کہتے دوکھے میں نہیں رکھتے اس لیے میرے کوئی سی بھائی ساب اچھے لگے کہ ساپ کہتے کہ میں کسی مریض کو دھکھے میں رکھتا میں کہہ تو دس دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے نا دس دن میں آرام ہونا شروع ہو جائے گا لیکن پورن روپ سے ٹھیک تب ہی ہوگے جب ہمارا یو کا یو نس کا پریوک کرو بلکل بلکل پورا پہلے چالیس دن کی دیں گے دوسری چالیس دن میں اگر دوسری ٹیبلیٹ ہے تو وہ بند ہوگی تیسری ڈوج میں ہم ان کا چاول سٹارٹ کرتے ہیں چاول سٹارٹ کرتے ہیں پھر آلو سٹارٹ کرتے ہیں پھر مٹھا سٹارٹ کرتے ہیں پھر دودھ سٹارٹ کرتے ہیں جو فروٹ ہیں وہ اور کچھ ہمارے مریض جیسے ہاں ہے جی ہم تو فاس فوڈ بھی کھانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا فاس فوڈ یعنی کہ دیرے دیرے کچھ بھی کھاؤ چاہیے ہو سب کچھ کھلانے کے بعد میں ہماری جو یہ دوائی ہے لاشٹ میں یہ ایک وٹل دیتے ہیں ایک وٹل آپ ایک سال چلائیے دیکھیں آپ کو جو ہو سکتا ہے آپ نے کچھ ایسا کھائیں دوبارہ پھر ہو سکتا ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں ہر سات دن میں پندرہ دن میں ایک دو ڈکڑ لے لیں ہاں لے لیں تاکہ آپ کا پیٹ بھی صاف رہے اور جو سیلز ہیں ان پہ بھی کوئی دکھت نہ رہے یہ ضرور دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ریگولر ہی کھانی پڑیں گی ہاں جو لوگ ٹھیک ہو چکے ان سے آپ ایک دو لوگوں سے ملیے رستے میں بہت سارے لوگ آئیں ہیں جن کے نمبر ہم نے دے رکھے ہیں اور ہاں یہ ریکویسٹ ہے آپ سے جو لوگ ویڈیو نہیں بنوانا چاہ رہے یا اور بھی یوٹیوبر ہیں جو سمبرگ میں ہیں ان کا نئی بھی بنانا اور ان کی کوئی اوڈیو بھی کیونکہ کافی بچے ایسے ہیں جن کو سادھی میں دکھت ہے حالانکہ ٹھیک ہو گئے لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نمبر یا ہمارا ناو 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 بلکل بہت سی لیڈیز ہیں مائلائے ہیں کئی ایسے بچے ہیں یوہ بچے ہیں وہ اپنی بیماری کو چھپانا چاہتے ہیں ویسے بیمار آدمی کون کرے گا سگر کے مریض کو کون کرے گا بات بھی سچی ہے تو اس لیے ہم ان کو نہیں دکھا سکتے لیکن وہ بوڑے بزرگ اور بھی جتنے بھی مریض ہوں گے جتنے بھی ہوں گے آپ کو اوشے ملائیں گے فون نمبر دوں گا باقعدہ آپ کو بات کر سکتے ہیں ان سے فون نمبر اب کی بار جرور آٹھ دس نمبر ایسے رکھوں گا میں آپ ان مریضوں سے آپ بات کریں گے لاشت میں دیکھنا ویڈیو کے فون نمبر دوں گا میں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں ان مریضوں سے تو پیسے کتنے رہیں گے ان کی لاما سب پندرہ سو روپے کی دعا ہے دو سو روپے کوریر چاہتے ہیں گھر بیٹھے مانگوائیں سترہ سو روپے میں یہاں کے لے جائیں پندرہ سو روپے میں کوریر کا بھی یہ رہے گا اگر سہر ہے تو آپ کے گھر پہ آئے گی اگر گاؤں میں ہے تو آپ کو سہر سے لانا پڑے گا یہ کوریر کا رہے گا دوسرا تین سے سات دن کا سمیہ دیتے ہیں کوریر کا تین سے سات دن میں آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے نہیں پہنچتی ہے تو ساتویں دن آپ ہمارے پاس میسیج کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں جی میری دعائی نہیں پہنچی ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی ہو جیسے کہ اب کرنا ٹکا کے ایک دو میریض کے فون آئے جیسے دس دن ہو گئے تو وہاں پہ تین دن کے لیے تو بند تھا سب کچھ بند تھا بلکل سب کچھ بند تھا سنڈے سیچڑے جاتے ہیں کوئی کوئی تو آ رہا جاتا ہے بیچ میں وہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ دو دن نکال دیں بیچ میں سے ہاں وہ تو ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ نزدیک ہے لیکن وہاں سرویس پین کوڑ نہیں اٹھا رہا جیسے کہ ہمیں بھی آگر ہمیں آرہ کوریر آتا ہے تو مہندریڑ سے لے کے آنا پڑتا ہے آپ تو یہاں سے کوریر آپ کے کوریر یہاں سے لینے آتے ہیں یہاں سے لے کے جاتا ہے پورے کوریر آرہ بیٹھیں ابھی پیک کرنے لگ رہے میں دکھاؤں گا رشید ہوتی ہے باقیدہ آپ پیک ہوتے یہ آپ کے پاس رشید واٹس اپ پہ 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 پہنچ جائے گا نمبر بھیج جاتے ہیں ٹریکنگ نمبر آپ کے پاس پہنچ جائے گا آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ میرا کوریر کہاں تک پہنچ گا بلکل بلکل ٹریک کر کے اور جن کو نہیں بھی کرنا آتا تو لڑکوں کے پاس آپ میسیج کریں وہ ٹریک کر کے آپ کو بتائیں گے کہاں تک پہنچ گا یہاں بھی میسیج کر سکتے ہیں کہ بتائیں میرا کاتھر کی دوائی میں لامہ صاحب چورن ہے کارڈا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایسے ایسے ڈوکٹر بھی ہیں جو بڑی بڑے ہسپٹل سے ہیں جن کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا ان کو سگر ہے لیکن ایلو پیتھک میں پیساب روکنے کی دوائی نہیں ہے سگر والے مریض کا پیساب نہیں روک سکتے اور جن کو پیساب زیادہ لگ رہا ہے ان کا پروٹین اور ویٹامین پیساب میں آنا سٹارٹ ہو گیا اور وہ مریض دیرے دیرے سوکتا جائے گا بلکل کم جور ہو جائے گا سیک تو مانوال ان کے لیے بنائی نہیں وہ تو بلکل ختم ہو جائے گا ان کے لیے اگر کوئی ایسا مریض کی گرمی کا موسم ہم پتلے ویکتی کو نہیں دیتے مطلب جو دوبلا پتلا ہے ان کو گریمیوں میں نہیں دیتے سردیوں میں دیتے ہیں تو آپ کے ویڈیو کے مات دم سے بتانا چاہوں گا اگر کوئی کمجور آدمی بھی ہے وہ نہ آئے کبھی یہاں کر کے بولے بھائی پیسے کا لالچ نہیں ہے مریض کو بچانا ہے پہلا کرم ہے مریض کو بچانا بلکل کمجور ہیں ہل رہے ہیں بلکل وہ وہ نئے گرمی کے اندر وہ سردی کا انتظار کریں سردی کا انتظار کریں ہاں ان کو پیشاپ زیادہ ہے تو وہ آپ مٹھی تلسی اور کاڑھا مولے مگوا سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ کا پیشاپ کنٹرول ہو جائے گا پیشاپ دس دن کے اندر اندر گارنٹی کے ساتھ پیشاپ دس دن میں آپ کا کنٹرول کر دیں گے اس کے بعد میں آپ کے سریر کی جو چھمتا ہے وہ بڑھنی سٹارٹ ہو جائے گی وہ چیزیں نہیں نکلیں گے وہ نکلنی بند ہو جائے گی اور آپ کا پروٹین ویٹامین بند ہو جائے گا اور سریر میں جانانی سٹارٹ ہو جائے گی وزن بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا گرمی گرمی میں ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے اور جو زیادہ کمجور ہیں اور زیادہ آئیو کے ہیں وہ نہ لیں سردیوں میں آپ لے سکتے ہیں جی تو دیکھئے سوگر کا پورا پلانٹ ہے بھائی پورا پلانٹ سوگر کا ہے یہ اور سوگر کی دوائی آج کے دن پورے ویسوں میں پرشید ہے ان کی کیوں کی یہ ساف کرنے والے ویکتی ہیں جھوٹے بکاوے میں کسی ڈرامے باجی میں نہیں فساتے یہ شاپ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے لگیں اتنے دن میں ٹھیک ہوگی یہ آپ کو لینا ہے تو لیجیے انیتہ مت آئیے مارے پاس نہیں لامہ صاحب کئی بار کیونکہ ہم سپسٹ بولتے ہیں اور آپ کو پتا ہے سچائی کڑوی ہوتی ہے کافی مریضے ڈوکٹر صاحب آپ اس بولی کیسے سکتے ہیں مجھے ہم نے تو بول دیا جھوٹ بول نہیں رہے سچائی آپ کو بول رہے ہیں ہاں جھوٹ بول دے رہا آپ کو کوئی دکت ہوئے تو پھر آپ کو ہوگے یہ آپ نے کہا تھا ہم ٹائٹ آواز میں آپ کو سپسٹ کہہ رہے ہیں یہ دکت ہوں گی دست لگیں گے ہر روز لگیں گے چار سے پانچ دست لگیں گے آپ کا نورمل ویکنس آئے گی یہ نہیں ہے کی نہیں آئے گی کیونکہ گرمی کا موسم میں ویکنس آئے گی سردیوں بلکل ویکنس نہیں آتی اس کے لئے مونگ چنہ سویہ بین کا جوبہ دام صبح بھی وہ دیر اگلے دن صبح کھائیں تو وہ ویکنس نہیں آتی پی ساب ہم دس دن کے اندر اندر روک دیتے ہیں آلو چاول مٹھا تربوز خربو چکو آم کیڑا پپیتہ ڈرنگ کول ڈرنگ اور دودھ بلکل بند رہے گا مریج کا وہ مریج آئے جو یہ پریج کر سکتے ہیں وہ ہی آئے نہیں یہ کھری اور کھڑتل بات اور یعنیوں کا کھری کہنا سکھی رہنا وہی بات ہے اور ریسی نام ہی ریسی نہیں ہے ریسیوں کی طرح ستے بولتے ہیں ستے سناتن دھرم پہ چلتے ہیں بلکل کوئی بھی پاک وہ نہیں ہے پروپ گنڈا کوئی بھی کہتے ہیں ساپ چیزیں ہیں اتنی محنت محنت کا نہیں لے رہے ہم صرف لاغت لے رہے ہیں موسیقی